چوبیس چوبیس رمضان ہمارے کوش یہاں میں یہ ساتھ گلی نہیں مانگرگاہ ہے وہاں سردار سین مازل پڑھنے گے چوبیس رمضان پر اب آپ کے سامنے سرگار علامہ علی ناصر حسینی آپ تنہارہ کتاف نمائیں گے نعرہ نبیر نعرہ نسانت اچھا رہا ہائیلری اللہ علیہ وسلم 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 تر تذکرہ ہے وہ قرآن میرے محترم سامین کچھ دوست اچھا یہ فرما اچھا اس آیت مجیدہ ایت شیعہ اور اہل سنت متفق نہیں ادھر تے کوئی مناظرہ نہیں پوری دنیا دے شیعہ اور اہل سنت متفق نہیں اس آیت مجیدہ ایت نور تو مراد سرکار دی ذات سرکار محمد مصطفیٰ اور کتاب تو مراد ہے قرآن اپنی ویسے قرآن اپنی خالق نے ایک جگہ نور فرمائے وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورَمْ مُبِيْنَا اللہ فرما دائے ہم نے تمہاری طرف ایک نور کو نازل کیا ہے ایک خالق نے قرآن میں بھی نور رکھے جڑے بندے میں قدی قدی شک پہن دائے یا شک پاندی کوشش کیتی جندی ہے دالان آڑا بندہ بڑا اشار ہو دائے وہ بڑا تیز ہند ہے مداری تے تماشے آڑا بندہ تیز ہند ہے تے نیا بگن تو پچے کھلار شاڑتا ہے تے بندے کھلو رہی ان دنے تماشا ہے کیتا جا رہے آج کل کہ بچیاں چھوٹے چھوٹے ہیں انہوں سکولہ اچھے وہ جنہیں عربی ٹیچر ہو دینے وہ سنداز نار نبی دے نور تو دور کر رہے وہ توپے کھلار کے مدین واندنے سورج لو بکھیا جانتا ہے وہ آندر نہیں بکھیا جانتا ہے ان وہ آندنی نور ہاں بچہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ نور ہے کہ دے لو نہیں بکھیا جانتا ہے پھر انہوں سمجھانتا ہے بچیاں نبی پاک کہ نوکی بنیڈے سمجھا پھر اندر بنیڈے سمجھانا سلام علیکم علیکم دیڈے سمجھا سلام علیکم بنیڈے سمجھانا انہوں سڑ گے آئی نور یہ دے لو میکی ابنے جانتا جانتا ہاتھ بھی نہیں لائے جانتا اے نوری مصطفیٰ تے علی تے حسن تے حسین وہ تے گڑیاں چھ پڑ Directے سمجھانا وہ نہیں تے لوگ بنیڈے سمجھانا سلام علیکم بήples انہوں وہ بچہ سوچتا ہے کہ واقعی جو نور ہوندے تو گلیاں اس کیوں پھرتے جو نور ہوندے تو کھانا کیوں کھاندے جو نور ہوندے تو وکھے کیوں جاندے جو نور ہوندے تو سنے کیوں جاندے وہ بچے نوں دا میں لگڑ نہیں دینا یہ لگڑ نہیں دینا اصلا معاملہ اصلا دا لگڑ نہیں دینا کیونکہ سمجھانا نا بچے نا اصلا خود کچھ دماغج مروانے تری نا بچے اصلا سمجھانے نا بچے یہ بچے مروانہ رہے ہوندے نہیں تو سمجھانا رہے ہوندے اصلا سمجھانا ہے اے بچے چھوٹے گاور نہ سن لو اے آج کل داش ہوئے ہے میں نے کسی دسے ہے کہ سورج لو بیکھا بچے رکھا جاندہ ہے وہ اندر نہیں رکھا جاندہ اکھاچ پہنگ دے اے نوری تو نبی لوگ ملتے بھی سن نبی پاک نہ ٹوٹے پھرتے بھی سن صحابہ نبی ملتے سن اسلام علیکم ملتے سن وہ گناہ کرتے سن وہ نہ دیا گناہ سنیاں جاندی ہیں سن ہوں تو ساتھ تو جو فرمان ہے اے سورہ برکہ نسائے اے پریمہ پا رہے ہیں اے آیت ہے نمبر اکسو چرہتر ہے اللہ فرماندہ ہے وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کے تمہاری جانب بھیجا ہے اے در تبکھریاں گواہیاں دیانتی لوڑ دیں کوئیڑا مول بھی تنہوں سورج نواندہ ہے ننور ہے تے محمد نور نہیں منتا کوئیڑا بے وکوف ہے کہ صدقہ ننور منتا ہے حسن ننور نہیں اس سورج صدقہ ہے سنقاوی نواندہ چاند صدقہ ہے سنقاوی نواندہ زمین و آسان صدقہ نواندہ نبی مقبض فرمائے اول ما خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا سب تو پہلے اللہ نے رسول اللہ نے نور نو خلق کیتا ہے میرے چھے میں امام نے کیوں سے پوچھیا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا فرمایا نور ان جدی میری جد کے نور کو اگو بندے ڈیڈی سے آنے ہو دوں ہی ہیں سنقا کہنے گا سب سے پہلے اللہ نے آپ کے جد کے نور کو بنایا تو یہاں یہ فرمائیے کہ کس شے سے بنایا میرا امام فرمادن تو اتنا پاگل ہے اول بھی مانتا ہے پھر شے بھی پوچھتا رہے جب تُو نے یہ کہہ دیا کہ کس شے سے بنایا تو پھر تو شے اول ہو گئی نا یارہ کرسی کا جنرل بڑی لکڑی نا لکڑی پہلے ہیسی نا یارہ لکڑی پہلے ہی کہ کرسی پہلے ہی لکڑی پہلے ہی آپ نے فرمایا اگر میرے نانا کے نور کو کسی شے سے بنایا ہوتا تو پھر شے اول ہوتی نا شے اول ہوتی نا شے سے نہیں بنایا کہنے گا کیسے بنایا فرمایا لا شے سے بنایا کہنے گا لا شے کیا ہوتا ہے فرمائے مشیعت سے بنایا کہنے کا مشیعت کیا ہوتا ہے فرمائے ارادے سے بنایا فرمائے اللہ کا ارادہ کون ہے فرمائے نا ہم کا ارادہ دلدہ ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں اے سورج نو نور منتا ہے تنبی نو نہیں منتا وہ بچے تحان نہ سننے انہوں سورہ نسا کٹ گیا کو مولی صاحب سار جی آئے تھے ادھچ لکھے انسلنہ علیکم نورن مبینہ قرآن نور ہے قرآن وہ نور رائے بیند آئے بھی مانے جانگے فکر نہیں کرنی کسے لو آکھو قرآن نور ہے وہ آکھا قرآن نور ہے ذرا جی راندہ نا سورج نو بیکھانی جاندہ تے سلام علیکم سور اللہ نہیں لئی جاندی وہ نور ہے تے نبی نور نہیں انہوں بچے آرام نا گھرار گیا اے نور ہے آہو دستا ہے نا آہو کیا بات ہے بس مسئل میرا ایک مقصد ہے جب آپ پہنچ گیا اے قرآن نور ہے نا شکریہ جی قرآن نور ہے نا دستا ہے نا دستا ہے پھر بھی نوری ہے نا سونیا جاندہ پھر بھی نوری ہے نا دینے جی سماندہ پھر بھی نوری ہے نور دا پھر نوری ہے نا اے دا مطلب ہے قرآن جی دستا ہے تے نور ہے تے جی محمد تے سپر ویدتے تے تکلیف کی اے قرآن مو آتھ لگ سکتا ہے سرکار مو ہی لگ سکتا ہے سلام علیکم نہیں جا سکتی ہون سونہ اصل قد کی اصل قد لے بے قرآن ملے آتھ چے نہ یہ دیکھا جاتا نہ یہ سنا جاتا نہ یہ اس کو ہاتھ مس ہوتا اور نہ یہ دل میں اترتا اگر یہی قرآن اصل حادث میں آجا یہ قرآن اگر اصل حادث میں آجاتا وہ دا قرآن چھ آیت دکھئے لَوْاَنْزَلَّا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِنْ لَغَيَتَهُ خَاشْمِمْ مُتَسَتَّيَنْ مِنْ خَاشْمِتِ اللَّهِ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر یہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے یہ دا مطلب ہے مننا پہ گا اصلی حالت چھ آنڈا یہ اصل حالت نور چھ آنڈا پہاڑ تے آنڈا پہاڑ آئینہ آئینہ ہو جانڈا اصل حالت جایا آنڈا تے تم ہی سوارے کچاری جا کے نام دو ترو میرے سہتے ترو میرے سہتے ترو آواز ہر آو میرے ترو میرے سہتے تے رسہتے آنڈا ترو مطلب ہے اے بھی اصلی حالت نے کی سوارت نے نہیں آیا اصلی حالت چھ آنڈا پتھر پھٹ جانڈا قرآن جدو اصل حالت چھ آئے دیوارِ کعبہ دے پتھر نے پھٹ گے دستیا میری طرف یا نور آ رہا ہے یا پر آ جا رہا مہربانہ ایک گا لو سن لو میں نجازہ دے اے دا مطلب ہے اے نور ہے تے پھر پیغمبر پی نور ہے اے دے تبھی آنزلنا ہے نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور تے پیغمبر تبھی اے لفظائے نے سورہ مبارکہ طلاق اچھ خالق نے فرمایا قَدْ عَنْزَدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا یَتْلُ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ وہ رسول جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہی تو ذکر ہے یہ دو ذکر نازل ہوئے ہیں ایک قرآن ہے ایک رسول ہے پھر سنڈو ذکر دو نے دو نازل ہوئے ہیں ایک ذکر دانا قرآن ہے دوسرے ذکر دانا رسول ہے وہ بھی نازل ہے اے بھی نازل ہے طریقے مختلف نہیں اے لفظاتی صورت نہ ہوتا تو سن نظر نہ ہوتا نبی بشریتہ لباس نہ پاندے تہکے صرف حاتھ نہ منا سکتے نور مسواف نہیں کرتا بشر مسواف کرتا ہے اے حالتِ لفظیت چاہا ہے تے ساڑھی ہدایت واسطے نبی نور تو بشر بننے تے ساڑھی ہدایت واسطے اصل عیدی بھی نور ہے اصل عوضی بھی نور ہے عیدہ بھی نظرہ اوہدہ بھی نظرہ وہ انہاں فرق سمجھو اے دے نازل انج کچھ ذریعے نہیں نہ نازل انہ لگیا اللہ نظر آیا نہ رسول دے انہ لگیا اللہ نظر آیا نہ ادھر آئے گا نہ محافظہ موتارن واسطے نظر آئے گا نہ ان اولان واسطہ نظر آئے گا ہاں انبتہ اللہ نے نازل کیتا ہے تے پاکے تے ہر ویڑے پاکے تے ہر ویڑے لگا تُساں کھڑی ہے تاں جن نیندر ختم ہونی ہے اللہ پاکے ہے نا نیندر ہے جن دمائنہ ہر ویڑے پاکے اللہ پاکے ہر ویڑے پاکے قرآن مصلح مفوظ رکھے اللہ مفوظ پاکے اگری تُساں کھڑی سی ہر ویڑے پاکے اللہ پاکے ہر ویڑے پاکے وہ جنہیں سہونا سے یوں ستے ہیں تُسی بیرے لوگے کھو جاگو اللہ پاکے شکریہ اگری تُساں کھڑی ہے ایک قرآن لوہ مفوظ جس رکھے لوہ مفوظ پاکے خیر ہوئے جبریل لے کے آیا ہے پاکے ہر ویڑے پاکے کنبِ رسولتے اُترے ہے پاکے ہر ویڑے پاکے زبانِ رسولتے جو نکلیا زبانِ محمد پاکے آلہی آجے اے بھی پاکے تِہ ہر ویڑے پاکے نردہ کیوں ہیں منانا انہیں کوئی بیویوں تے بندے لیا جو ہر ویڑے پاکے سب کے جانا سر جانا ہے قرآن کیوں ہر ویڑے پاکے یہ سارا سنسنہ ہر ویڑے پاکے اللہ دعا ہے کہ قرآن تک ہر شاہ پاکے تِہ ہر ویڑے ہر ویڑے پاکے جنہیں قرآن اتارے ہیں وہ بھی اگلے ہیں جنہیں محافظ اتارے ہیں وہ بھی اگلے ہیں قرآن دیئے تو نتی قسم جمعیدہ حرف حرف پاکے لفظ لفظ پاکے رکو رکو پاکے اے جو میں پڑھی گتی نہیں سر کی تھی وجہ پڑھنا اے سوڑے اے جی مگر بندے لائی دے تُسی تفر چھنگے کامتے لگے میں تے چھچھر ہی لگتے ایک مولین سنے ہسی وہ پیاندا سی سیمٹ تیме پوری چائے دیے سیمٹ تیبوری چائے دیے سیمٹ تیبوری چائے دیے وہ کس کا نا بنانا سی کیوں کہہацونی سیمٹ تیبوری چائے دیے تو سارا مجموع نہ لگا سیمٹ تیبوری چائے دی لوگ تے سیمٹ نہ لگ جنگرے میں تو پاکہ نہ لگ دے پاکہ نہ لگ دا پھر عرض کا نا عائلہ پاکے حرف پاکے رکو رکو محافظ بھی یہ دے اس سے پیجے نے جن نے قرآن پیجے اس لفظ لفظ پاکے حرف حرف پاکے نکتہ نکتہ پاکے پارا پارا پاکے سورت سورت جمعیدہ لفظ لفظ پاکے جنہاں گوزتاں جو محافظ آئے نے آدم تک بے ہو پاک لے ہوا تک ماما پاک لے مہربانی اے قرآن کنے اتاریا جی اللہ پاک اللہ ہے اللہ پاک تے اترے اکیدے تے رسول پاک تے تے ایک ہی قرآن پاک اچھا اللہ بھی پاک رسول بھی پاک تے قرآن بھی پاک تے حفاظت کسے پرید کرو کرنا ہی سی صدقہ جاناں سوچو ماما کنے پاک سوچو آپ کنے پاک آواز تھوڑی رکھو تاکہ گھر پہنچے اے قرآن آج لہا حافظ ہے بہے بھی قرآن بولو جا جلد ہے مولا تو انہوں آباد رکھ ایک آدھے بس حفاظت واسے مولا تو انہوں نے خیر کرے اے حفاظت واسے دعا پسکتا ہے اے قرآن اچھا لہا کرتا ہے قرآن جلدہ کرتا انہوں نے پوچھا جائے کوئی بزوک کر کے شروع کرنا ہے باقی دیا کتاباں جلدہ دیا نے لے کر بندہ بزوک نہیں کرتا جہاں قرآن جلد کرے کوئی بزوک کرے حق کیا جی مہربانی لیوی بند دی لیوی اچھ بندے جھوٹا پانی پانے دیں اب کچھ پی کرتا باقی پا کر لہا کرتا گنڈیاں بنا دیں جتھے گنڈیاں بند دیا ہوں کوتھے جھوٹا پانے پانے دیں جیڑا بندہ قرآن جلد کرتا ہے لیوی وہ بھی بنا دیں لیکن کسے در جھوٹا پانے دیں نہیں پاندہ کیونکہ قرآن ہے قرآن ہے وہ جڑی پھٹی تے رکھ کے لیوی لاندے دیں اور پھٹی بھی بندہ کامتوں بعد اچھی جگہ تے رکھتا ہے کاردیاں میں پتا ہوں دا ہے کہ ساڑھا بندہ جگرہ یہ جلد نہیں کرتا قرآن جلدہ کرتا ہے اس پھٹی تے رکھ کے پھر گنڈے بھی بیویاں نہیں کٹ گیا دیا نہیں یہ پھٹی نہ نہیں اور تیرا پہوہ ہے تے لیوی جا کے تے قرآن ہے پاک جلد کرتا ہے پانی ہے لیوی ایچ بھی بھاک پاندھا ہے لیوی بھی بھاک ہوں دی ہے تے پھر بچ پانی بھی بھاک ہے آر چس آر نار سیاؤں کے قرآن جلد کیتا جانتا ہے تو اڈاک کی خیال ہے جڑی آر جوٹی نو لگی ہوئے خار اٹھاؤ میرے نا کیا وہ آر کوئی قرآن میں جلد کر لگیا استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ایتا مطلبے قرآن تھی حفاظت واسطے اور دو گتے دوارے رکھنے نہیں تے ایٹی بری کی نار توں ہر شاہ پاک رکھنے ہر شاہ پاک رکھنے لیوی بھی پاک گتہ بھی پاک آر بھی پاک تاکہ بھی پاک تھٹی بھی پاک وہ اس قرآن تھی حفاظت واسطے تو ایتا خیال رکھنے ہیں اب وہ طالب دی چھوڑی چھوڑا کھڑنا گیا اللہ اے بھی دی خیانے میں جلدہ کیا ملک اللہ بھائی شاہ پاک رکھنے جی شکریہ آبار میں دیگا تیرا مطلب ہے شکریہ مہربانی جو جی حاضری میری ہوگی حاضری ہوگی ہمیں تو سیدھا دی باری آون لگیے بلکل آون لگیے اے قرآنیں اے بھی اللہ بیجے ہے بہت شکریہ اللہ بیجے ہے تیزے محافظ بھی اللہ بیجے نہیں جس مہینے بیجے اللہ بیجے پروگرام بنایا انہوں ربی الاولاں دنے جس مہینے بیجے پھیلان دا پروگرام بنایا انہوں رجبہ دنے تے جس مہینے جو بچان دا پروگرام بنایا انہوں شابان آنے اے شاہ اللہ بھی فرمایا یکم شابان میں محافظہ قرآن آئیے تین چار شابان میں محافظہ قرآن آئے ساتھ تے بارہ شابان میں محافظہ قرآن آئے تے آپ پندرہ مجھے نہیں شخصیت آ رہی ہے آ رہی ہے نا پندرہ شبانوی امام زمانہ آ رہا ہے ادا دیکھا سا مسئل گرنے بے گا دو گرنہ نے اسی ایک تے اداس بڑھے تے دوسرا ہے بے کسا مسکینہ نہ مصطفیٰ بے گھے نہ مرتضیٰ بے گھے نہ مجتبہ بے گھے نہ صحید و شہدہ بے گھے نہ صادق بے گھے نہ قازم بے گھے میرا قرآن تے ہتھے جتنے مہدی آئے گا چیزوں سے کتابوں کو لیا ہے باستانوں کی طرف جائے بزرگ آؤنا لے بزرگ آؤنا لے بزرگ آؤنا لے بزرگ آؤنا لے بچے کتاب ہا رکھنے بچیاں سر کے تو پٹا کر لیں گے کہتا مطلب ہے کہ حیادار نے اونا ہوئے تو تیان رکھی دے سار اٹھاؤ میرے نا سار اٹھاؤ بڑے نے اونا ہوئے تو تیان رکھی دے بچے کتابہ کھول نہیں دے تو انکو پتہ شادیاں گئے ہیں بچیاں کپڑی ہیں سرتوں اتار کے لگیاں پھر دیئے ہیں حاجی صاحب ایک اندے نے اور تقریبا ہر برادری جو اندے نے آؤ حاجی صاحب تو پھر پچھنا اندے نا ہو اور کڑیے خدا دا نا ہو سرتے تو بٹا نہ ہو اور پھر حاجی صاحب رکھ دیا نے دنیا دی مسار پہ دینا اور حاجی صاحب آن دے اندے تو نال دیاں دیا آگے اور سرتے تو بٹا کر لیں دی جنہیں بھلے حاجی صاحب تو چلنے توڑ گئے ہوجاں گئے آپ کے آئے کیوں کہ ساڑیاں میں ایسان دیا میں ہوں پہنا ماما بیکھی ہیں جیڑیاں جیڑے بیڑے ازان شروع ہوئی ہے اللہ حافظ نہیں میرا تو بٹا دے ازان شروع ہوئی ہے جیڑے ازان شروع اللہ حافظ نہیں یہی تھے میرا تو بٹا دے دو بٹا سرتے لی لینا تو چھو گئے تو بیرانا دے جنہیں بڑے ازان مکنی اللہ کیا کہنا ہونتا سریا کیا اللہ دیئے بندیئے جیتے آننا سننیئے تو مصابلہ دے مارا میرے لوگے تھا جناب میں برکل قریب ہوں میں تو بندے چھو گا کے پر دے نہ جاگ گئے میں نے ایک بندے ایم پی ایسی اس مجلس سے ستیا تو میں نے نہ پڑھا گئے میں یارہ وجہ گیا میں چھے وجہ تک آئے پہو ساکتوں ٹوڑ گیا تو بندے ٹوڑ جان تو ٹوڑ گیا تو بندے ٹوڑ جان جیڑے بیڑے چھے وجہ تو میں نے بندے آؤ پڑھو میں کھلو کہ آکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا اللہ بلاغو تو آگا مولمی کی پہ کرنا میں ہم بندے ہی ڈکڑے ساڑوں میں ڈکڑ چھے چھے وجہ تک بندے ہی ڈکڑے ساڑوں میں ڈکڑیں پھوڑ گیا میرے سیزو بزرگ آؤن وارے ہوں تے کپڑا سر تلیلی دینے بی بی آؤنڈ یا ہوں کیوں ڈار ہوندہ ہے ڈارنا ہوئے تے عزت ہوندی تو بے گلنے یا وڈے دا ڈار ہوندہ ہے یا وڈے دا ڈار ہوندہ ہے یا وڈے دا ڈزت ہوندہ ہے تے نو ایک گلتہ ساں وڈے چھوٹا جا وڈے ساڑے کردہ آؤنڈہ ٹاہم ہوئے تے سر تے تو پٹا بی بی آنڈی لیلی دینے تے بچے بھی سوارے سورے ہوکے بے جن دینے یا وڈا ڈار ہے یا وڈا ڈزت ہے یا مادی دا ڈار ہونا چاہی دا یا ڈزت ہوندہ ہے میرے بانینا پیا 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 درنا خدا دیئے تو مادی دا سمیں دو ہی گلتہ نہیں یا میں نے بار میں دا ڈار ہونا چاہی دا دے دوسری کا لے ڈزت ہونے چاہی دے بھائی بڈا ایٹا ایٹا اڈرنا بھی چاہی دے تے بھائی بھائی روڈے کول ہونے یا درنا بھی چاہی دے تے بھائی عزت دار ہے تو بڈا ہے کوئی نہیں جدا چھ محمد دی محمدیت پائی جائے شبیر دی شجاعت پائی جائے تو ساں کا اور فرمایا خدا دی قسم بندیاں دی ہدایت واس تے چار وجہ دا ٹیم پیو دا پتا ہوئے تے لوگ کی چار پاؤنے چار سوارے اندھنے چھے وجہ دا پتا ہوئے تے پاؤنے چھے پی بھی سبتے تو بٹا رکھ دیئے اللہ نے مغدی دے اندھن ٹیمینی دا سیاہ ہارو میرے موتا کر رہو اللہ فرمادہ ساں نازل کیتا تے حفاظت بھی کرانے لاؤ جناب آخری گھر سنو تے اجازت ایک نازل کینے کیتا حفاظت کینے کیتا اللہ نے محافظ کینے پیجن محافظے تے کمیدہ ہونا چاہیے جائے یہاں تھاپکے اندر رکھ چڑھتے یعنی قرآن تھاپکے اندر رکھ چڑھتے بھی تے حفاظتی ہیں کہیاں کرنا چیٹا محفوظ ہے دو بھر کے جڑے نے دے جبھی جڑے نوے نکور قرآن پہنے جدن دے لیان دے نے جدن دے آئے نے دے لیان جی پہنے جدو بھر کے کتاب پرس جڑ گیا ہے تجروں کیسے لے آئے تو جڑے ہیں اوز فراکہ جو کچھ ہے دے آجم چھو کاتکم ہے بکھرے بکھرے کرو ہیں اے بکھرے بکھرے ہو یعنی سن جے کسر پڑے آؤ ہے نا میرے عزیز دوستوں یہ دا محافظ بھی اللہ کر لینے اوہ شابان چاہے اس ہی راضی کیوں ہاں زاکر دا کام میں کسیدے پڑھ کے دس سے پہ اسی کنے کو راضی ہیں تے خطیب دا کام میں پہ دس سے اسی کیوں راضی ہیں دیکھو جناب اے جو کچھ مرچان لگییاں نے اے مرچان آخر لگییاں نے نا کسے تو یا آپ لگییاں نہیں لائیاں نہیں جے چلو میں پنجابی بولنا پہ لائٹاں ٹھیک نہیں لائٹاں لگییاں اے بھی خوشیدہ ظہار ہے آج اے بندے ٹاپسیاں سوڑ دینے بھی خوشیدہ ظہار ہے آم اگر آپ پھولو موک گئنے او بھی بندے سوڑ دے ساں اے بھی مری گاں نہیں 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 میرے موہ تے بندہ پھولو سوڑ دا سی گجرات آج تھے بیٹھا دو ترہ لفافے پر کے میں اپنے شاگردنو آیاں کیا ایک لفافہ میں ہاں سانو نہیں دے کو نہ سانو دے اپنے شاگردنو آیاں کیا جو میرے موہ تے سکتے ہیں تو ایدر سکتے ہیں میں ہاں تے اسی کی راضی ہے تو اسی کی راضی ہے وہ دو ترہ بریوں نہ سوٹے دو ترہ بریوں نہ سوٹے ہو بھی کھلو گیا پھول سکنا اظہار مسلط اے لائٹا لانیاں اظہار مسلط اے سوالے تک بے رہنا خدا دی قسم ہے دنیا ہے چکے بلا میندی لیٹ ہو جائے نا میندی دیڑ دو بات جنت فانکشن نہ ہدا ہوئے تسکے رشتہ داراں دنے از ہی چلے جی تو ساکتوں کرنے میڑا تو بیکھو پتہ نہیں کی تعلق کے بندیاں دا آجے بھی بیٹھے موڑا مہدی رنگی تاہوں گے اے سوالے تک رشتہ داراں نہیں بیٹھے خدا دی قسم یہ سہار مسلط ہے کیونکہ اے سوالے مسلط ہے طریقہ بکھر بکھر ہوتے بندیاں دنے آپ ہی بندہ دیتے ہیں اللہ دیا بندیاں ایسی ایک بھل بندے کرنگے خوشی دا طریقہ ہے اٹیمہ جدینہیں کئی بندے دو نفر پڑھ شردنے ہزی جد گیا ہے وہ بھی خوش ہے جیڑا بندہ بیٹھا آندا یار بلے بلے وہ بھی خوش ہے بالا نو کوئی کام نہیں ہوتا وہاں دیں توھل لے ہو توھل و جانو توھل رہا نو پیسے کسے دنے وہاں صرف لبی مار 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 لبی گلت باگکار توڑ جانو دیکھونے ہے طریقہ یہ نا چھوٹے بچے نے لودی مارنی ہے ایک نے ٹول ہو جانا ہے ایک نے ٹول آنے پیسے دنے ہینڈ سارے خوش ہیں کئی بندے ٹول نفر لودی کسے کام اچھا نہیں ہوتے ایک کو گل پچھلے اے نرا چاہی چڑے آجے کوئی کھان پینا لیشتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ دو ہی آرام آنا چاہی تو کوئی کھانا پینا ہے ادھا مطلبے بندے سارے خوش ہیں خوشی ہم دیئے کسے وجہ دے ہون سارے بندے پچھنے پی توسی یہ شابان ہے جو کہ دیکھ خوش کیوں اگلے مہنے جشنوں ہیں ایس قرآن دے نزول دے ہر مسجد لگا جشنے نزول قرآن جشنے نزول قرآن جتھو تک آواز جاری ہے ایس وڑے جاندی یہ پیس سن لو اگلے مہنے جنے جنے منانا جشنے نزول قرآن اسی پہ منان دے جشنے تحفظ قرآن مسجد کوئی بناوے تو مسجد کا محافظ بھی چھڑتا ہے وہ انتا ہے میں مسجد بنوائی ہے میں بیران نہیں ہون دے نہیں آ مسجد ہے تو آپ محافظ ہے تو محافظ کنڈی مار کے جندرہ ایڈا مار شڑے پہ میں حفاظت کرنی ہے نہ میں کسے نو آن دے رہا تو ناظران دے رہا اوروں میں تو حفاظت دوں مسجدی حفاظت دے نہیں بنا جندرہ مار شڑے مسجدی آواز کیے آزان ہون دیئے تو ہون دی روے نماز ہون دیئے ہون دی روے کاری قرآن بچے انہوں پڑھان دا ہے تو پڑھان دا روے تو بچے آ کے پڑھ دے رہے ایک چار گلنہ نے آزان ہون دی رہے نماز ہون دی رہے کاری پڑھان دا رہے بچے پڑھ دے رہے پھر محافظ دی ایڈیوٹی ہے جنہ کاری نو روکے وہ سامنے آجائے جنہ بچے انہوں کے دا سامنے آجائے جنہ آزان نو روکے تا سامنے آجائے جنہ نماز نو روکے تا سامنے آجائے رکھ قرآن تے ہاتھ دے محافظ کونے جتھے جتھے اس قانون نو رکاوٹ بنیے جنہیں کرو نکلے نا پاکو پاکیزا اوہے دے محافظ نے کی حفاظت ہے کمیں کرنیے تھا پچھر نہیں ایدی حفاظت ہے میں تو اڈے پانچ چھ منٹ لینڈا دے ماں نر نکا حرام ہے پہن نر حرام ہے بیٹی نر حرام ہے پانچی پتی جی نر حرام ہے ٹھوپی دخالہ نر حرام ہے جدہ دودھ پیتا ہوئے نکلے آنڈیاں اوہے نر حرام ہے جدہ نر رل کے پیتا ہوئے اوہے نکا حرام ہے بی بی دی ماں سچ نر قرآن نر دا نکا حرام ہے دو پہنا ایک کارچے ایک بندے کلکٹھیاں نہیں رہ سکتیاں حرام ہے بی بی جو ماں کہے کے بندے طلاق دے اندھے سن اللہ پر میں نا بھائی ایج نہیں جے اونا شراب ہے دچ حرام ہے سود ہے دچ حرام ہے زنا ہے دچ حرام ہے یتیم دمار کھانا حرام ہے گھٹ توڑنا حرام ہے گھٹنا پنا حرام ہے اے ساریاں کمیاں ہیں لے نا اے ساریاں برائیاں سوڑنے ہیں جا اور کنیاں تو میں بڑا برائیاں بے شمار میں چھڑو جنیاں برائیاں تو انہوں یادنے قرآن آکھے برائیاں لے دے حرام ہیں اے دی حفاظ تو کر سکتے جدی نسل جو برائی نہ پائی جنگی سار اٹھاؤ میرے نا نہیں نہیں اسو آدمی آیا سار اٹھاؤ محاب ہوں گا تو وہ کرے گا جنہوں تانہ کوئی نہ دے سکے اسلام لے انہوں کو پیدا ایک بندہ قتل کر ٹوڑیا سی نبی نو بولو راجو بندہ ملیا سوکے کتھر انہوں نے کہا نبی نو قتل کر چلے کیوں اسا کہ انہوں نے اسلام لے آندا انہوں نے کہا پیدا کاردہ پتا لو تو اٹھا بہنوی بھی مسلمان ہو گیا جا مشیرہ بھی مسلمان ہو گئی وہ دیکھو تانہ ہے سینہ اس نبی تک نہیں نہ جان دیتا وہ دیکھو تانہ ہے سینہ اس نبی کو نہیں جان تانہ ہو گئے میں نانی جماعت ہے اس آندا ایک بندہ میں نے چاکو لے گا پہنگی قتل واسدے چلے وہ کسے میر باننی کیتی کو بی پی آگئی اسا کہ چھاٹ پرار کیا نہیں وہ گارڈ مو گئی میں کہا اللہ پتر صاحب ماند آو مڑا انہوں گسا آیا ہو اممہ انہوں نے کر گئی اممہ انہوں نے کیوں مارنے تیرا دادا جنہا قتل کیتا ہے انہوں نے مارنے یہ دا مطلب مینہ کوڑ ہو گئی بندے کوڑ نہیں نکھ دیں سار اٹھاؤ شبیر نکلے محافظت آئین واسدے شبیر کرو نکلے اے شبان کی سارے محافظوں بھی فاؤ جائیے اے پوری فاؤ جدہ سدہ سپس اللہ ربان سے جدہ سربراہ حسین ملے علی ہے جدہ سب تو بڑا سباہی سگر ہے سر اٹھاؤ اے فاؤ جہاں شبان کی پہتی ہے اے حفاظت واسدہ نکلنے حضرت امام حسین تا فکرہ سنو نکل دے فرما دے لوگو میں اصلاح امت کے لئے نکلا ہوں کس کے لئے اے بچے شیعہ بے کے گھر سڑ دے ہونا کہ کوئی صحابی نہ نکلیا صحابی رہا کتر نہ نکلیا صحابیاں دیا تھی یا کربیں ڈھیر لیا تکلے حسین یزید مقابلہ تے کیوں نکلے اور یار امامت تے کلام نہ سمجھو امام فرما دے لو میں اصلاح امت کے لئے نکلا ہوں اے جو نہیں نکلے وہ خود امت تھے ان کی تو خود اصلاح ہوئے والی تھی میرے لوگ کوڈ رکھتے ہیں نہیں نہیں رکھتے حضرت علی فرما دے میں ہوں حسین علی کا بیٹھ اچھا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا سار اٹھاؤ آخری گرگر یہ شبیر تے پہوکے سے دی بیعت کتی ہوں دی کوئی تے موں تے کھلو کے اندھا کال ترے پہوکے تیسی توں سے دی کیوں کھلو قرآن دیا سمتی قسم نبیوں مجاہد لے کے لکھ لینے جیسے سیرت تے چھوی محمد سان جیسے سورت تے چھوی محمد سان لو جی ایک قرآن ہے اس شابان چھ محافظ آئے نے آخری جملہ تے دے تجشن تمام اوہ ترانہ تے ذرا سارے میرنرز ایکوری پڑھو یہ وطن ہمارا ہے ہاں ہم ہیں آودہ یار تو آنو خالی جگہ تمہا پور کر دیتی یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس فائس کے کون ہم ہواب ڈاڑے لیے یہ اندر بولو یار یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس فائس کے زراعت ڑے لیے یہ اندر دو تیویے یہ اندر ہو یہاں ترائی مارتوں سارے نہیں اندر چودہ کسی یہ وطن ہم ہیں پاس بہاں اس کے یہ زلزلہ ہوندہ ہے باپ ڈاڑے لیے جاندے ہوتے سلاب ہوندہ سلاعت ڈاڑے ہوتے لیے جاندے سلاب آوے تامی فوج کیا بات آنے گا کہتے ہیں زلزلہ آوے تامی فوج تجھے باٹر کے عملہ ہوئے تھے کچھے دے پریشر کرنا ہوئے تھے فوج یہ دا مطلب منہ نہ لگا لے ہے ساڑھا پاکستان محافظ بھی اسی یہاں پر جی دے سر تے محافظ ہے نا وہ بقاعدہ ادار ہے آئے 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 صدقے جاندے ہیں حسین ترانہ پڑھنا رہے اٹوپ کی وجہ کے جنہ حفاظت کر نہیں ہو مکھر آئے دا رہے انہم سارے آدام آدھا پتا ہے ترہے ساڑیاں فوج آنے ایک بری ایک بحری ایک فضائی جناب گئی لو میں سے ترہے فوج آنے ترہے ساڑے جرنیل نے آہ سمندر چوی ساڑی فوج آنے کدھی کدھی تو ہمیں سنیاں ہو نا ماہی گیر پھڑے گا نا مسیحیاں پھڑنا رہے اوہ کشتیوں رہا آگئی ہے اے دا مطلب ہے کوئی ہاتھ سمندر چوی ہے نا پڑھا تیارہ کدھی کدھی ایتے راجان داتے اندرے حدود کراس کر گیا اے دا مطلب ادھے بھی کوئی ہاتھ ہے نا بولو سیرکوٹ فائرنگ ہوئے سب تو پہلے حلوہین بتا لگتے فوج نو بولپور فائر ہوئے تکی نو پتا لگتے فوج نو دورپر کی فائر ہوئے تکی نو پتا لگتے فوج نو میرے ہاتھیں جو پرانے یزیدیت بسرے جو بھی سرکت دیتے سب تو پہلے حسین جانتے یزیدیت بسرکت دیتے سب تو بھی لگت شبیل جانتے کیونکہ محافظہ تمہارے عدالے سربلادہ نا حسین ابن علیہ کون ہو سکتا ہے محافظ رحیل شریف انہوں پتا جے سمندر چاد کتے ہوئے رحیل شریف انہوں پتا جے اتنی حدود کتے ہوئے اے سارے آرامہ تو واقف ہوئے تے محافظ انہیں سارے آرامہ تو واقف ہوئے اور ایک سے نسرگیر چیتہ آئی گیا ہوئے سارے آرامہ تو واقف ہوئے تے محافظ انہیں تو ولی تو سواہ و بندہ دس جس دعویٰ کیتا ہوئے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں بس آخری گال فوج ایک ادارہ جدہ بیاز کیتا جند ہے وی گڑھیاں فسیاں ہوں لوگ روز اپنے اپنے ریمارکس دن دنے نبی سجدہ کیوں گدایا آج میرے کلو یہ کرمان سون نبی بہتر واری تحبی کیوں پڑھ شبیر بیٹھے کیوں رہے پچھلے بندے تھاک گئے ہویا کیا میں تو انہوں نے کہا منٹیج دا سنا ساو بندہ نات لکھے تھے ہر بندہ اختلاف نہیں کر دا آپنا نظرانہ پیش کر میں آپنا نظرانہ پیش کر کیوں ہوں سہین بیٹھے راش لگا ہوئے وی گڑھیاں فسیاں ہوں مگرلا بندہ سوڑا پیہ کہا نو اگے کی ہوئے یارہ سوڑا پیہ آئین جی کونڈا کیجے ہوئے اگے کی وہ انہوں نے ٹرک کو اٹھایا وہ ٹرک کو اٹھا ہی اٹھا ہی اٹھا لنا دی ٹرک آنے میں کھڑے کی ہے جتھے مردی پاس آمار جاندے اور در گزر پڑا مارکاف کی تھی جانا ہوں در گزر پڑا مگر بندہ سوڑا پیہ ہے نو بولو یار گرم ہوئے ہیں انہوں نے اکھو اور یارہ کے ڈی ایس پی صاحب پہ چیکن کر دی لے اور قرآن تھا نہ ہے وہ ایتر سیڑ تکھ لو کے چیک کریں گے وہ چکار کرو کے چیک پہ بندہ سوڑا پہ گیا ہر مامریج سوڑا پہ گا بہتہ سوڑا پہ آو گی تاکہ کہ نو ہے کہ کیے انہوں نے کو فوج دے ٹینک دیل سو لنگنن تو انہوں نے ٹھیک باڈی کیا ہم آتے ہیں میں چھٹا نہیں دی کوئی ہوئے ہیں سر کے جاؤں کی آنگا ہے ٹھیک ہے اے انہوں نے ٹھیک ہے نو ایس میں نے بڑی ٹکا ٹک دی ہے چار وچ کے وی منٹ ہوگا ہے ایس میں رہا تھا بندہ پانی میں منگیتے آنگا تھکا بندہ کرسی منگیتے آنگا تھا کتا کرسی میں سمجھ رہاں بہا سارے بندہ جاؤ جانتے اوہ ہر واری سوڑا پہ آئے تھے جدھو آکے ہے ڈیڑھ سو تینکل میں مینے دو سو ٹرکل میں مینے فوج دا اوہ سیڑ پہ گھا گھر کے آنگا اچھ یہ تھندہ سیڑ کیوں ہوگیا کسے فوجی نے مارے کسے ریفر بکھائی آیا ساتھ کہ جاؤں محافظت وارے ادارہ دا ہی آئے آئے محافظت وارے ادارہ ہوگئے سر بڑا دا ہی آئے اوہ انگا یاد کے دو سانوں پچانا ہے انہیں کوئی گھر فوج پہ مگر میں جی پوچھتے نہیں ہے کہ کیا اگر تو بڑا مچی آس ہے آرام آو جے پھر آپ رہے جی میں چھڑنا کرنا ہے آگے کیے فوج ہے فوج ہے کی اہمیت حفاظت کر دی حفاظت کر دی جملہ آخری ہے آرام نہ سنو تیجازت دے دی اے محافظ جنہ بھی لیٹ کرے نہ ہیا کری دے محافظ جنہ بھی لیٹ کرے بندے حیاء کر دے محافظ جو ہے محافظ جاں حیاء واسطے بندے بڑی بڑی لیٹ پرداشت کر دے تے جے پھر کوئی آنکھیں کیے فوج ہے تے وہاں کے فوج ہے کہ موج ہے ایسے ٹیل سوٹ رہا کر لگنے انہوں بندے آن دنے کوج ہیاء کر اے ہیاء کر سنوے کوج ہیاء کر اللہ برمایا نبی سجدے نو دول دے حسین تو بیٹھا رہو اے بندے آنوں لیٹ کر قدر محافظہ ا крутی نبی سجدے اے بری جاتا موسیقی